موسیقی کیسے ہو دوستو میں محمد نعیم شیخ تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے ٹائمس آف انڈیا کے فرنڈ پیک پیک بہت ہی زیادہ نولیجیبل نیوز وائرل ہوئی تھی جو کہ اتنی ایمپورٹنٹ تھی مومبائی کے رہنے والوں کے لیے اتنی ایمپورٹنٹ تھی جن کے جھوپڑے جن کی چال جن کی بیڈلڈنگ ریڈیولپنٹ کے لیے گئی ہے ان کے رہنے والوں کے لیے اتنی زیادہ ایمپورٹنٹ تھی اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ نیوز پیپر پڑھو چاہے ایک دن میں ایک کپ چاہے کم پیو لیکن نیوز پیپر پڑھو تو آج کی نیوز پیپر کی ہیڈنگ تھی رین پیٹ بائی بیڈلڈر ان ریڈیولپنٹ کیسیز نوٹ ٹیکسیبل یہ کہنا ہے انکم ٹیکس اپیلیٹ ٹیبینلز مومبائی تو یہ بہت زیادہ کارامت نیوز ہے جس سے ٹیل اینڈ تک دیکھنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کی نولیج میں اضافہ اس کا کچھ ہوں کہ اجے پیرامل کوٹھاری یہ ملاڑ کی ایک سوسائٹی میں رہتا ہے اور اس کا ایک فلیٹ تھا اس سوسائٹی میں جو کہ یہ رین پیٹ بائی بیڈلڈر جب بھی رین پیٹ بائی بھی آتا ہے بھلے ہی وہ چول رہے چول کے گھر رہے یا سلم کے جھوپڑے رہے چائے بیلڈنگ کے ٹاور کے فلیٹ رہے کچھ بھی رہے تو جب وہ ریڈیولپنٹ کے لیے آتا ہے تو وہ اول ٹینینٹ کو یا تو الٹینٹ اکومنڈیشن دیتا ہے ٹیمپرری جسے ٹانسٹ کیم کہتے ہیں ٹیمپرری بیسیس پہ جب تک یہ آپ کی بیلڈنگ کا ٹاور نہیں من جاتا ہے تب تک آپ وہاں رہو یا پھر انہیں وہ رینڈ دیتا ہے ایک سال کا دو سال کا تین سال کا این ایڈوانس میں تو یہ کوٹھاری کو جو اس کا ملاڑ میں فلیٹ تھا اور وہ بیلڈنگ ریڈیولپنٹ میں گئی تو اس سے تین لاکھ ستر ہزار روپے کا رینڈ ملا تو اب یہ رینڈ تو اسے ملی جہاں تین لاکھ ستر ہزار جیسے کہ بہت کم انکم ٹیکس کی لوگوں کو نالیج ہوتی ہے اور اکثر اور بیشتر ان کے جو اکاؤنٹ ہیں وہ بھی انہیں میز گائیڈ کرتے ہیں تو کچھ یہی حال کوٹھاری کے ساتھ ہوا اسے تین لاکھ ستر ہزار کا جو چیک ملی رینڈل کی جو چیک ملی بیلڈر سے ڈیولپر سے تو اس نے تو بینگ میں ڈیپوزٹ کیا اور اس نے اس پیسے کو یوز نہیں کیا اور بعد میں اسکوٹری میں گیا یہ ہوا ہوا تو بیل آخیر انکم ٹیکس اپیلیٹ ٹیویلنس نے یہ بتا ہے کہ یہ جو چیکس آتا ہے اول ٹینینٹ کو بیلڈر ڈیولپر کی طرف سے انکی اول ریہائیس جو ڈیولپر کی لئے گئی اس کے عوض میں جو رینڈل چیک آتا ہے تو اس کا شمار کیپٹل ریشپ میں نہیں ہوتا ہے یہ جو بینگ میں ڈیپوزٹ کرتے ہیں اور اگر وہ آئی ٹی بھر رہے تو یہ کیپٹل ریشپ میں اس کا شمار نہیں ہوتا بلکہ اس کا شمار ہوتا ہے ریوینی سٹریم میں جس کی وجہ سے انکم ٹیکس اپیلیٹ ٹیبینل ممبئی انہوں نے خلے طور پر کہے دی کہ چاہے کتنا بھی روپیہ ان کی اول ریہائیس کا بلڈر ڈیولپر سے انہیں ملتا ہے رینڈ کی شکل میں اور وہ اگر وہ بینگ میں ڈالتے تو اس پہ کوئی بھی ٹیکس نہیں لگیں گا تو یہ بہت زیادہ کارامات بات ہے کیونکہ کوٹھاری کا جو اکاؤنٹ تھا اس کو کو سیادہ اپیل میں گیا اور بل آخی انکم ٹیکس اپیلیٹ ٹیبینلز نے یہ ججمنٹ دیئے کہ ممبئی کے رہنے والوں کو جو بھی بیلڈر ڈیوروپر کی طرف سے چیکس ملے گا رینڈ کی شکل میں اس پہ ایک روپیہ بھی انکم ٹیکس بھرنے کی ضرورت نہیں ہے vy ڈیوروپر عین ڈیوروپر بتوں ٹی ڈیوروپcking ٹی بی